کرونا ظاہر ہے کہ ہم دیکھنا آہستہ آہستہ بڑھ آیا ہے اور پاکستان میں بھی اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کیا سیچویشن بنے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے جہاں پیشنٹس بڑھ رہے ہیں وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت ہے اس کا پہیا بلکل رکا پڑا ہے اور اس کی وجہ سے جو بوجھ ہے وہ نہ صرف غریب طبقے پر بلکہ اب تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ امیر طبقے پر بھی آنا شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پورے کا پورے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی سارے کرائسس میں ہل کے رہ گئی ہیں پریشان کن حد تک حالات دگڑ چکے ہیں میں تو عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ٹی وی پہ آتے ہیں عوام کے سامنے آج آپ عوام کل آپ عوام کے سامنے آئیں اور بتائیں کہ آپ کو انہوں نے کیسے یہ پھسلا دیا آپ آ کے پوچھیں ایک آدمی جو دس سال آپ کے ساتھ گھومتا رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں آپ کا ای ٹی ایم ہے کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ یہ پیسے کیسے بنا رہا ہے اور کدھر سے بنا رہا ہے کبھی کسی نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ سب سے بڑا سکیم چل رہا ہے جس میں زرداری اور نواز شریف دونوں ملوث ہیں کیا آپ نے کوئی سوال اس سے پوچھا ہی نہیں ہے بلکل صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے آؤ مافی مانگو ملک سے ملک سے مافی مانگو کہ میں اتنا بولا تھا کہ میں ان کو پکڑا نہیں یا میں مجھے پتا تھا اور میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کے سر جھکا کے مافی مانگتا ہوں یہ لو میرا استیفہ اچھا بڑی آئیڈیل بات کر رہے لاتا نہیں آئیڈیل نہیں ہے یہ دیکھئے ماف کریے ماف کریے یہ جو آج سوو موٹو لیا جا رہا ہے کرونا کے بارے میں معنی سوو موٹو تو وہ ماف کریے اس کے بارے میں نہیں لیا وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو موڈل ٹاؤن کا نہیں لیا شرجیل میمن کا نہیں لیا مانی لانڈرنگ کا نہیں لیا بلدیا کا نہیں لیا ایف اڈریم کیس کا نہیں لیا سوئیسائیڈ کلنگ کا نہیں لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت عمران خان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے نکلے گی نہیں نکل گئی ہے اس کے پاس کوئی مورل آثورٹی رہا نہیں ہے اگر وہ ملک کے سامنے آ کے ایکسپلین نہیں کیا جیسے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کرونا سے جو لوگ مر رہے ہیں وہ تو مر رہے ہیں لیکن جو معیشت اس کے بات کرنے جاری ہے اس کے شاید بہت دیر تک اثرات بھکتنا ہوں گے اور یہی صورتحال ہمیں پرائم نیسٹر صاحب بھی بار بار کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کوشش ضرور کی جاری ہے کہ کسی نہ کس طرح معیشت کو سنبھالا دیا جائے لیکن کیا یہ تمام جو کوششیں کاوشیں ہیں کسی حد تک کارگر ثابت ہوں گی یا نہیں یہ بات کر لیتے ہیں حلالی صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں میں کرونا پہ ضرور بات کرتی ہوں کہ کیا اس میں میجرز چل رہے ہیں حکومتی امداد اور یہ تمام معاملات اور جس طرح سے اب کرونا پہ از خود نوٹس بھی ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں لیکن پہلے میں تھوڑا معیشت کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں سر بہت بری طرح دائرہ ہم پہلے ہی ہاتھ تنگ تھا ہمارا اور اوپر سے سیچویشن یہ بن چکی ہے اس وقت کہ ہمارے پاس بلکل پیسے تک دینے کے لیے ملازمین کو جو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں بچ رہے اور لوگ پریشان ہیں اس سارے کرائیسس میں سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ معیشت کو سنبھالا مل سکتا ہے جو سیچویشن اس وقت میں نظر آری بلکل نہیں مل سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہمارا پر کیاپٹر انکم ہمارا پر کیاپٹر انکم گرے گا اس کے معنی جو ہم اگلے سال کمارے تھے وہ ہم نہیں کماریں گے پر کیاپٹر انکم کم ہوگا میکس آنیمپلوئیمنٹ ہوگا اور بے انتہا دروپ ہوگا ایکسپورٹس میں اور پاکستانی ریمیٹنسز میں اب دیکھیں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ ایسے ہیں کہ کسی ملک میں گڑھ بڑھ پیدا کر دیتی ہے مثال کے طور پر دیکھئے کیا ڈراپ ہوگا ایکیس سے تئیس بلین ڈالر جو ہے ہمارا ایکسپورٹس وہ دس تک آ جائیں گے پہتالیس ہزار پاکستانی جو یو اے ای میں ہیں وہ واپس آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں پہ دس ہزار تو آ گئے ہیں یا نوکری سے نکالے گیا ہے اور باقی جو ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں پہنتیس ہزار واپس آنا چاہتے ہیں ایکسپورٹس سوری یہ ریمیٹنسز ہمارے جو ایکیس اور تئیس بلین ہوتے ہیں وہ دس سے پندرہ ہو جائیں گے ایکسپورٹس جو ہے جو اس وقت بیس بلین ہے انیس بیس بلین وہ بھی وہ تو بلکہ میرے خیال میں دس بلین تک آ جائیں گے اب میں آپ سے پھوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیسے ہمیں مدیں گے ہم لوگوں کو اپنے امپورٹس کم کرنے پڑیں گے اور اچھی بات ہے ایک لحاظ سے میں پڑھ رہا تھا کیسر بنگالی بڑا اچھے باتیں کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا اب چاکلٹ تمہارے دکانوں میں جو سویڈسلنڈ سے آتے ہیں وہ ختم کرو ایپل نیو زی لینڈ سے مت منگا کرو کتے بلیوں کا کھانا بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ سب بند کرو اور ایک چیز خدا کے لیے کرو اور وہ ہے آپ کا ایگری کلچہ آپ کا ایگری کلچہ آپ کے ویجٹیبلز میں فور کراپس چار کراپس مل سکتے ہیں آپ کو سال میں آپ کے پاس گوش ہے کٹن ہے ویٹ ہے رائس ہے کیا کیا فروٹس ہیں خدا کی جو ہماری سٹریندھ ہے بیسیکلی ہم اسی کو سٹریندن کریں تاکہ ہمیں باہر سے چیزیں نہ منگوانی پڑے ایگری کلچر ہماری سٹریندھ اگر وہ ہماری بیسیکل ہون ہے اپنی معیشت میں تو اسی پہ کیوں نہ فوکس کیا جائے اب ایکسپورٹ آپ زیادہ کرتے ہیں یورپ میں یورپ سارا بند پڑا ہے آج بھی میرے ایک دوست جو بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب جتنے ہمارے آرڈر تھے وہ کینسل ہو گئے ہیں وہ سب انہوں نے روک دیئے ہیں پیمٹیں کوئی آنی رہی جب ریمٹنس آپ کی نہ آؤ جب ایکسپورٹ سے آپ کو پیسے نہ آئے تو پھر جو ہلالی صاحب کہہ رہے تھے مسئلہ تو پھر بنے گا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناصرہ مالی مشکلات بہت بڑھنے جا رہی ہیں بلکہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا ہمیں سادہ خوراک پہ جانا ہوگا ہمیں اگری کلچر کو جتنا میکسیمم ہو اس کو یہاں پہ فروغ دینا ہوگا اور اس سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے مسائل کو کم کر کے اپنے وسائل کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ہمیں جب تک اپنے وسائل کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے ہمارے مسائل بڑھتے رہیں گے اور مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ملک میں انارکی نہ پھیل جائے خلالی صاحب ایسے صورتحال میں جب غریب کا بچہ روتا ہوگا دودھ کے لیے روٹی کے لیے تو آپ دیکھیں گے ملک میں کرائم کی شرعہ بڑھ جائے گی لوگ ڈاکے بارنا شروع کر دیں گے لوگوں کی گاڑیاں گن لوٹیں گے اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ ہستا یہ نہ ہو کہ راستے میں جاتے ہوئے لوگ گاڑیوں کے شیشے توڑ کے ان سے چیزیں چھیلنا شروع کر دیں بلکہ صحیح بات ہے جب لوگ پریشان ہوں گے تو اس کا ریاکشن بھی ہمیں نظر آئے گا لیکن اللہ لے صاحب جسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے بہت آپ نے زبردست بات کی اگری کلچر کو فوکس کیا جا سکتا ہے لیکن اپنی انڈسٹریز کو بھی تو ہمیں بہتر کیا جا سکتا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ ایمپلائیمنٹ بھی بڑھے گی جو انیمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے اس کی بجائے ہم لوگوں کو روزگار دے سکیں گے ہم اس دن بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آج ہمیں وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑی ہے تو ہم نے وینٹی لیٹر بھی بنانے شروع کر دی ہیں کچھ نہ کچھ اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے تو بھائی جب ہمارے پہ پڑھ رہی ہے اب ہم نہیں باہر سے چیزیں منگوا سکتے اور لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے تو انڈسٹریز کو کیوں نہیں ہم بہتر کر سکتے دیکھئے ویسے تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایران جو ایک ملک ہے جدر کتنے سال سے سینکشنز کے تحت ہے وہ ایران ہر چیز وہ اب خود بناتا ہے ٹوٹھ پیس سے دیکھے ہر چیز خود بناتا ہے مگر دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ اس قسم کا دھچکہ all of a sudden mass unemployment یہ جو امران یاکو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں already میں آپ کو بتا سکتا ہوں ڈی ایچ اے کراچی میں already indications ہیں جس قسم کی چوریاں ہو رہی ہیں جس قسم کے desperation میں لوگ گاڑیوں کو approach کر رہے ہیں یہ میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگوں کو خاص طور وہ لوگ جن کے پاس کچھ پیسے ہیں ہم لوگوں کو اب واقعے وہ جو ہمارا فرض بنتا ہے اسلام میں کہ جب تک آپ کا ہمسایہ کھانا پورا نہ کھا ہے آپ خود نہیں کھا سکتے ہیں وہ کرنا پڑے گا اب نکل کے دیکھنا پڑے گا otherwise situation will get out of hand ہم منتا ہے آپ موسیقی